میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجالاتا ہوں اس کے بعد یہ میس ایکیڈیمی آئی آئی ٹی نیٹ ایکیڈیمی کا بہت ممنون و مشکور ہوں ایسے تو شہر میں بہت سارے ادارے ہیں جہاں بچوں کو خرچ کر کے جو تعلیم دلائی جاتی اس کے باوجود بچوں پر کوئی محنت نہیں کی جاتی بچے ہمارے جو ہے اپنا فیوچر برباد کر لیتے اس ایکیڈیمی میں نہ صرف بچوں کا فیوچر بنتا ہے بلکہ ان کی دینی تعلیم تربیت بھی ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے یہ میس ایکیڈیمی خابل مبارک بات ہے لگ سباہ میں حضب اختلاف کے رہنمار آہل گاندی کی جانب سے دیئے گئے بیان پر چراخبہ بھارتیہ جہندہ پارٹی بچرندل اور بی اچ پی خائدین نے شہر اگرباد کے موزم جاہی مارکٹ میں احتجاج ترج کروایا رائے بریلی کے رکنے پارلیمنٹ وہ خائد اپوزیشن راہل گاندی نے لوگ سباہ میں کہا کہ بی جے پی خائدین نفرت پھیلاتے ہیں راہل گاندی کے اس بیان پر بی جے پی چراخبہ ہو گئی ہے اور ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے منگل کو شہر ہیدرباد میں راہل گاندی کے ریمانس کے خلاف احتجاج کیا گیا بی جے پی بچرندل اور بی اچ پی لیڈرز بکار کنان نے ہیدرباد کے مصروف ترین علاقے موزم جاہے مارکٹ میں احتجاج ترج کروایا راہل گاندی کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا دریانسنہ آبیٹس پولیس نے بی جے پی لیڈر نیتین نندھاکر نیتین جیسوال اشوک کنالا لڈو یادو وہ دیگر پگرفتار کر لیا تمام سو کروڑ سے بھی زیادہ ہندووں کو ہندو ویروڈی کہ کر دیش کے ایک سو دس کروڑ ہندووں کی دلوں کی خیش کو پاوناو کو دلے کی خیش پوچایا ہے آسان سب میں کیا ہو رہا ہے ایک طرف دیش کے حکمیں باپ کرنا ہے دوسری طرف راحل گاندی جیسے لوگ جو اپنے آپ کو ہندو سمجھتے ہیں خود ہندووں کو ہندو ویروڈی کہہ رہے ہیں آج دیش کانگریس پارٹی سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ راحل گاندی جیسے لوگ صرف راجبیتی روٹیاں سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے وہ کسی اور حضب کے بارے میں بات کرتے ہیں الیکشن ہونے کے بعد میں ہندو ہوں یہ بتانے کی کوشش راحل گاندی کرتے ہیں راحل گاندی نے جس طرح سے کہا ہے کہ ان کا کانگریس کا ہاتھ ہاتھ ہے مجھے لگتا ہے راحل گاندی کو تھوڑا کم مالوچنا ہے کم پتا ہے کانگریس پارٹی کے بارے کانگریس پارٹی کا پہلا جو سیمبل تھا وہ دو بائلوں کا تھا دوسرا جو سیمبل تھا گو ماتا اور اس کے بچلے کا تھا جب آپ دیش کی اور گو ماتا کی سرکشہ ہی نہیں کر سکتے آپ کے سیمبل سے نکالے اور آج ہاتھ دے کر لوگوں کے ہاتھ ہیچنے کا کام راحل گاندی کر رہے ہیں یہ دیش کا دربہ کیا ہے کہ راحل گاندی جیسے لوگ تمام 110 کروڑ ہندووں کے دلوں کا ٹھےش پہچانے والا بیان میں تمام دیشواشیوں کی طرف سے راحل گاندی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آپ کے سٹیٹمنٹ کو جل سے جل واپس کریں 110 کروڑ ہندووں کے پہروں میں آ کر محافی مانگیں جب آپ کو محافی ملے گی نہیں تو آپ کے اوپر ہمیشہ اس طرح سے ہندو آپ کے اوپر کارکٹ کرتے رہے ہیں ہندو درام اگر کچھ سکھاتا ہے تو شانتی کا جب بھی امر کو باکہ ملتا ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں آگے سے ہوگے ہندو کبھی لڑا ہی نہیں کرتا یہ انڈیاز ہے کانگریس پارٹی اور انڈی ایلائن جب بھی بات کرتے ہیں تو ہندو درم کو نیچھا دکھانے کا کام کر رہے ہیں جب ساں گیر لامے کرتے ہیں سٹالنگ کا بیٹا انہا بھی ہمارے درم کو نیچھا دکھانے کا کام کیا ہے یہ کانگریس پارٹی ہندو ویرودی پارٹی ہے یہ ثابت ہو چکا ہے راحل گاندی اگر ناک رگڑ کے محافی نہیں مانگے گے تو اس کا انجام اور پرینام برا کمانتہ پڑیں گا میری بات سن لیا تو بی جے پی بی جے پی پارٹی کے لوگوں کو بول سکتے ہیں تم ہندووں کو چون بول رہے اور بی جے پی پارٹی والوں کو بولنا تھا تو تمہارے کو بولنا دیکھ سے تھا پورا آپ ہندووں کا خلاف بولے آئیے پورے بیان میں دیکھ سے پی 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 پ موسیقی 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 موسیقی